پاک فوجی امداد طلب کی تھی اور امدادی حد کو آزربائیجان کو منسٹری آف ڈیفنس کی ویب سائٹ پر شائع کیا گیا تھا جس کے بعد ترکی کی جالم سے اپنے دس آزار فوجی جوانوں اور بیس کی تعداد میں ایف سولہ تیاروں کو بھی روانہ کیا گیا تھا دوستو اس حوالے سے پاک فوج کی آزربائیجان میں موجودگی سے متعلق آرمینیا کی نیوز ایجنسی نے ایک بڑا انکشاف کیا ہے تو چلیے چلتے ہیں اصل خبر کی حقیقت کی طرف مگر وڈیو کے تمام تر تفصیلات میں جانے سے پہلے اس بروایت ان تمام دوستوں کا بہت مشکور ہوں جو کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں اور ساتھ ہی نیانوالے تمام دوستوں سے انتہائی مدبانہ لتماس کرتا ہوں کہ پہلے وہ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن کو بھی پرس کر دیں تاکہ آپ لوگوں کو ہر نئی ویڈیو کا نیٹفکیشن بروقت ملتا رہے تو دوستو آئیے چلتے اپنے سر ٹاپی کی طرف دوستو پاکستان نے ہمیشہ اپنی اسلامی برادر ممالک کے ہر برے وقت میں ہر ممکن مدد کی ہے دوستو یہی وجہ ہے کہ ارم ممالک میں پاکستان کے فواج کو قدر کی نگاہ میں دیکھا جاتا ہے دوستو آرمینیا کی نیوز ایجنسی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ کچھ روز قبل کہ ترکی نے اپنے تیاروں اور فوجیوں کو آزربائیجان پہنچا دیا ہے اب ارمینیا کی نیوز ایجنسی نے آزربائیجان کے دارحل حکومت باقو میں روس کے دارحل حکومت سے سیٹلائٹ کی لیگئی تصویروں سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان چین سے حاصل کردہ اپنی ڈیفینس سسٹم ایل وائی ایٹی آزربائیجان کی حکومت کے لیے تینات کر چکا ہے دوستو سیٹلائٹ سے لیگئی تصویروں میں ایل وائی ایٹی کے تین یونٹس کو آزربائیجان کے دارحل حکومت میں دیکھا گیا ہے تو دوستو اس کے ساتھ ہی اپنے نائس کمنٹ کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا تو دوستو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا اپنے محضبان شراز کو اجازت دیجئے اپنا دھیل سرا خیار رکھئے اور ہمیشہ نیک دعاوں میں یاد رکھا کریں اللہ نگے بان موسیقی